اسلام علیکم ایورٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیاری ایسے ہوں گے میں ہوں آپ کی دوت سیم جی آج ہم بنانے لگے ہیں پالا کلو کے پکوڑے جیسا کہ آپ کو پتا ہے آج کل موسم بہت پیارا ہے اور بہت خوبصورت ہے بارشیں ہو رہی ہیں ہر جگہ ہم نے سوچا کہ ان آج پکوڑے بنائے جائیں اور اس پیارے موسم کو آپ جیسے پیارے دوستوں کے ساتھ انجوائے کیا جائے چلتے ہم ریسپی کی طرف سب سے پہلے میں آپ کو انگریڈنس بتا دیتی ہوں تو اس کے لیے ہم نے یہاں پہ لے لیا جی بیسن ہے تقریباً یہ ہمارے پاس ہے تقریباً تین کپ ہمارے پاس بیسن ہے اس کو میں نے اچھی طرح چان لیا تھا اور اس کے علاوہ اس کے اندر جائے گا جی پالک پالک آلو کے پکوڑے ہیں تو پالک تو لازمی جائے گی اس کو میں نے اچھی طرح باریک باریک کاٹ کر اس کو دھو کے اس طرح باریک کر کے اس کو میں نے رکھ دیا ہے تو یہ تقریباً میں نے دس روپے کی لی تھی پالک تقریباً دس سے پندرہ اس میں پتے ہوں گے اسے ساب سے آپ لے لیں اور اس کے علاوہ میں نے تین سے چار عدد پیاس اس کو اس طرح کاٹ لیے ہیں چھوٹے چھوٹے باریک کاٹ لیے ہیں میں نے اس کو کاٹ کے رکھ دیا ہے اور اس کے اندر جائے گا جی آلو آلو میں نے تقریباً لے لیے ہیں یہ چار سے پانچ عدد چھوٹے آلو تھے ہمارے پاس میں نے اس کو اس طرح شیپ میں اس کو کاٹ لیے جو اور سے پانچ عدد سبس ملچ میں نے اس کو باری کاٹ کے رکھ لیا ہے تو یہ بھی اس کے اندر جائیں گے اور اس کے علاوہ میں نے اس کے اندر ہم ڈالیں گے سپائسز تو میں آپ کو دکھاتی کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہم ڈالیں گے تو آدھا چمچ ہم نے ادھر زیرا لیا ہوا ہے سابت زیرا ہے یہ اس کو بھون کر آپ اس کو رکھ لیں اور اس کے علاوہ ایچ وائن تو یہ تو مست جائے گا یہ جب بھی آپ پکوڑے بنائے تو ایچ وائن لازمیں ڈالا کریں یہ تقریباً دو پینچ میں نے لیے ہیں اور سرخ مرچ میں نے لیے ہیں دو چمچ بھر کر کیونکہ ہم زیادہ مرچے کھاتے ہیں تو میں زیادہ ہی ڈال رہی ہوں آپ اپنی سابت سے ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک چمچ اس میں نمک جائے گا اور بات میں آپ چیک بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم لگے تو ڈال سکتے ہیں اور ساتھ ہی ہے ثابت سوکہ دھنیا ہمارے پاس یہ ثابت ہی ڈالنا ہے اور چلتے ہم ایک ٹرک کی طرف جو کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں جی تو میری ٹرک یہ ہے کہ میں پکوڑوں میں ڈالتی ہوں دہی تقریباً یہ ہے ہمارے پاس آدھا کب دھئی میں نے اس کو لیا ہوا ہے اس کو میں پھینٹ کے رکھ دیا ہے میں نے اور ساتھ اس کے اندر ساتھ ہی میں لوں گی تقریباً پانی ہمارے پاس تھنڈا یخ پانی نہیں ہے آپ لے لیں اور یہ دو چیزے سے آپ اپنے بیٹر کو بنائیں پکوڑے کو بیٹر کو بنائیں اور یقین کریں کہ اتنے سوفٹ پکوڑے بنتے ہیں کہ آپ یقین بھی نہیں کر سکتے کہ اس چیزے اتنے زیادہ سوفٹ بن جاتے ہیں آپ ضرور یہ دو چیزے ایڈ کیا کریں سب سے پہلے میں نے ایک برطن لے لیا ہے اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں پیسن اور اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی اپنی سپائشیز زیرہ ڈالا ہے میں نے اجوائن ڈالی ہے میں سرخمسٹ ڈال رہی ہوں اور اس کے ساتھ میں سوکہ نمک ڈالا ہے پھر اس کے بعد میں ڈالوں گی سوکہ دھنیا لیکن اس کو پہلے ہاتھ پر اس طرح اس کو رگڑ لیں دونوں ہاتھوں سے اس کے پیسز چھوٹے ہو جائیں لیکن آپ نے ثابت ہی ڈالنا ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے پکوڑوں میں اور سب سے میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں اور ساتھ ہی میں اس کے اندر باکی چیزیں بھی ڈال دوں گی پہلے اس کو میں کر لیتی ہوں اچھی طرح مکس تاکہ جو ڈرائی مثالیں ہیں ہمارے وہ اچھا طرح مکس ہو جائیں اس پیسن کے اندر اس کو اچھا طرح مکس کر لیں اور بعد میں اس کے اندر ڈالیں گے ہم آلو اپنے کٹے ہوئے اور ڈالیں گے ہمچی پیاس اور پالک یہ سارے چیزیں ہم نے ڈال لی ہیں اور اس کو میں کروں گی ہاتھوں سے اچھی طرح مکس آپ چمچ استعمال نہ کریں ہاتھ استعمال کیا کریں کیونکہ ہاتھوں سے اس اس کو مکس کریں گے تاکہ اس کا مثال ہاں اور جو چو چیزیں میں اس کے اندر ڈال لی ہیں اچھی طرح مکس ہو جائیں اس طرح ہاتھ سے ہی مکس کرنے سے بہت اچھا مکس ہوگا اور چاہما سے آپ کریں گے تو کبھی بھی یہ اچھی طرح مکس نہیں ہوتا تو بہتر ہے آپ ہاتھ استعمال کریں اور میں بھی ہاتھ استعمال ہی کر رہی ہوں ای نو کہ ہاتھوں پر مچھے لگتی ہیں تو کلافز آپ یوز کر لیں نہیں تو آپ اچھا سا کوئی شاپر لگ لے کے ہاتھ پر وہ باندھ لیں اور اس سے بھی مکس کر لیں لیکن میں اپنے ہاتھوں سے ہی مکس کرتی ہوں جب چیز کھانی ہے اچھی چیز تو بہت پھر محنت بھی کرنی پڑتی ہے اور تھوڑا نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے کیونکہ مجھے اس کے بعد بہت زیادہ مرچیں لگیتی ہاتھ پر تو ہمیشہ لگتی رہتی ہے جب بھی میں ایسے کام کرتی ہوں تو میں اس کے اندر دہی اٹھ کر رہی ہوں اور اس کو اس طرح میں گون رہی ہوں بلکل مل مل کر اس کو میں نے جیسے آٹا گونتا ہے ویسے اس کو ملنا ہے سارے مسالے کو تاکہ اس کا مسالہ بلکل اچھی طرح مکس ہو جائے اور یک چان ہو جائے دہی میں نے ڈال کر اس کو میں اچھی طرح بلکل مکس کروں گی اور اگر مجھے جہاں ضرورت پڑے گی میں ہمارے پانی بھی ڈالوں گی اب پانی آپ کے پاس اگر تھنڈا نہیں ہے تو اس کے اندر بڑھ ڈال کر رکھتے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا لیکن یک ٹھنڈ پانی سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اس سے آپ کے پکوڑے بہت زیادہ سوفٹ اور بہت ہی نرم بنتے ہیں آپ ضرور ٹرائے کریں اور مجھے بتائے گا کہ آپ نے ایسے بنائے ہیں اور آپ کو میرا یہ طریقہ کیسا لگا اور واقعی ہی آپ کے پکوڑے کتنے نرم اور بہت ہی پھولے ہوئے بن جاتے ہیں تو آپ خود ہی کہیں گے مجھے میسج کر کر جب آپ ٹرائے کریں میری یہ ٹرک تو اچھی میں اس کے لئے پانی ہٹ کر رہی ہوں کیونکہ مجھے اور پانی کی ضرورت ہے جتنا آپ کو پانی ضرورت ہو آپ اتنا ڈالیں میں اتنا زیادہ پتلا پیسٹ نہیں بناتی کیونکہ اس سے پکوڑے جو ہیں وہ پھیل جاتے ہیں تو میں گھڑا گھڑا ہی پیسٹ بناتی ہوں جی تو دیکھیں میں اس کو اچھی طرح اس کو مکس کر رہی ہوں جی میں اگر آپ کو نمک کم لگتا ہے تو وہ بھی آپ اس ٹرائم ڈال سکتے ہیں اور مرچ بھی آپ ڈال سکتے ہیں جو لوگ زیادہ مرچ اور نمک کھانے پر سند کرتے ہیں تو وہ مزید آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو میں نے ادھر چیک کر لیا تھا اور مجھے تھوڑا کم لگا تو میں نے وہ ایڈ کر دیا جو چیز بھی مجھے کم لگی مین نمک اور صرف مرچ میں نے اس کے اندر تھوڑی ایڈ کی تھی تو دیکھیں اس طرح ہمارا بیٹر ہو گیا جی تیار اب ہم چلتے ہیں جی اس کے نیکس پروسس پر جو کہ ہے فرائنگ کا پروسسس تو اس کو کرتے ہیں جی فرائے آپ کو دکھاتے ہیں جی ادھر میں نے ایک کڑھائی لے لی ہے اور اس میں میں نے آئل ڈال دیا ہے اور آئل تقریباً گرم ہو گیا ہمارا تو میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں پکڑے پہلے آپ شروع میں اس کی آنچ پر کر دیں بلکل تیز جب آپ کا آئل گرم ہو جائے تو پھر آپ اس کو میڈیم پر کر دیں اور میں آپ کو بتا دوں یہ میں نے آئل لیا ہے جی سرسوں کا کیونکہ جو کچھ فرائے کرنا ہوں میں سرسوں کے آئل میں فرائے کرتی ہوں اسے ٹیسٹ بہت زیادہ چاہتا ہے اور یہ صحت کے لئے بھی نقصان دار نہیں ہے تو میں اکثر چیزیں سرسوں کے آئل میں فرائے کرتی ہوں اور اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے تو آپ بھی ضرور استعمال کیا کریں اسے کوئی بھی نقصان نہیں ہے اس کا اور یہ ریفائنڈ ہوتا ہے اگر آپ اس کی سمیل تو بلکل بھی نہیں آتی اس سے پہلے میں نے آئل تقریباً میں لے لیتی پانچ کلو آئل میں لے اس کے اندر چار چھوٹے پیاز میں نے اندر ڈال کے اس کو میں نے پکایا تھا خالی آئل کو تاکہ جو سمیل تھی کچھے پانچ وہ دور ہو جائے تو میں نے پکا کہ اس کو بوٹل میں ڈال کے رکھا ہوا ہے جب بھی میں کوئی سپرائے کرتی ہوں یا اکثر میں اس کو سالن میں بھی ڈال دیتی ہوں تو آپ بھی ضرور ڈالا کریں اس کی سمیل بلکل نہیں ہوتی اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے کیونکہ پہلے کے زمانے میں تو یہی چیزیں استعمال کرتے تھے تو ان کو کوئی بیماریاں بھی نہیں ہوتی تھی آج کل دیکھا ہے آپ نے حال لوگوں کو بہت بیماریاں ہو جاتی ہیں بی پی کا مسئلہ شگر کلیسٹرول اتنی بیماریاں ہو رہی ہیں کہ بندہ گننے میں بیٹھے تو بس بیٹھا ہی رہے پھر تو آپ ہر ایسی چیزیں اوائیڈ کریں جو کہ صحت کے لئے لقصانتا ہے ہم جی تو اگر آپ نے میری ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھیں تو شیئر کریں اور لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں میں نے کڑھائی میں تقریباً میرے پکوڑیں ہو رہے ہیں اور میں اس کو پس سے پریس کر رہی ہوں ایستا ایستا تاکہ کچھ بھی ہوں تو پک جائیں اچھی طرح تو یہ بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی زیادہ سوفٹ بنے ہیں تو آپ میری کرک کی استعمال ضرور کریں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ واقع ہی یہ کتنے سوفٹ بنتے ہیں آپ کے پکوڑے کھانے میں بھی بہت لجیز ہوتے ہیں اب میں میں نے اس کو کھا لیا اچھی طرح فرائے آپ اتنا رکھنا چاہیں رکھ لیں لیکن یہ اندر سے بھی پک گئے ہیں سوفٹ ہو گئے ہیں اس کا مت وہ کیا کریں کہ یہ اندر سے کچھ ہوں گے یا میں اس کو بہت زیادہ فرائے کرنے سے یہ بہت زیادہ قلعہ دار کو جاتا ہے تو اتنا آپ لائٹ لائٹ رکھیں لک بھی اچھی ہاتی ہے اس کے علاوہ آپ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں تمام مسلمانوں کو اپنے ملک کو اپنے دوست احباب اپنے رشتہ دار اپنے والدین سب کو دعاوں میں یاد رکھا کریں ان کے لئے بہت ساری دعائیں کیا کریں اللہ تعالی سے اللہ تعالى سب کی دل بھی مراد دعائیں پوری کریں جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالی انکو شفاہ دیں جو بےولاد ہیں اور ہمارے والدین انکو سلامت رکھیا اللہ تعالی تو سب کوئی دعاوں کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ کسی رئے دعا کر دیں گے تو ہوسکتا ہے اس کا بھلا ہو جائے اس کے بتا لئے آپ کو ال carbohcilہ ضرورت دیں جی تو اب ہمارے پکوڑے ہو گئے ہیں تیار اب میں اس کو نکالوں گی اور سارے بنا کر آپ کو سارے پکوڑے بنا کر میں آپ کو فائنل لوکس کی دکھاتی ہوں کرتی ہوں اس کو ٹیش آؤٹ جی میں نے اس کو ادھر ٹیش آؤٹ کر لیا ہے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی سوفٹ بنے ہیں آپ بھی ضرور ٹرائے کریں اور مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ نے ٹرائے کیے اور اس کا ٹیسٹ کیسا آیا اور میری ٹریک اپ کو کیسے لگی تو جی ملتے ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ